بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السلام سعودی ریبیل دماغی سٹی سے امید کرتا ہوں میرے دوستو اور بھائیو آپ بھی سب خیر خرید سے ہوں گے زیشان نیازی صاحب شکریت ہے کہ سوہج آپ نے مردر ہمیں کمنٹ کیا ہے لیکن اس کمنٹ کا جواب میں بڑے ہی پیار محبت سے آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ امید کروں گا آپ سمجھ جائیں گے اس جواب کو بھی اس سوال آپ کے اس کا جواب میں دینے لگا ہوں اور آپ دیکھیں دوستو اور پیارے بھائیو سعودی ریبی میں میں نے بہت سارے دیکھے ہیں پاکستانی انڈیگن بنگلہ دیشی ادر کنٹریز کے لوگ جو آزاد کام کرتے ہیں میں ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کمپنی کے بھی لوگ کام کرتے ہیں کفیلوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو آپ نے کمنٹ کیا ہے سعودی ریبی میں کفیل اچھا مل جائے جیسے اس کے پاس ہنر بھی ہو سکل بھی ہو جیسے پیفٹر ہوگا جیسے کوئی مطلب الیکٹریشن ہوگا جاہے جیسے مطلب ڈرائیور ہوگا چاہے کوئی مطلب اس کے پاس ویلڈنگ کا ویزا ہوگا یعنی ویلڈنگ کا بھی کام جانتا ہوں تو اس کے لیے اب اسے ازاد ویزا بھی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے ازاد ویزا پر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے میں پیارے دوستو اور وائیو بہت سارے دیکھیں میں جس طرح کہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر پاکستانی بھی بہت سارے ازاد کام کرتے ہیں لیکن جو ہنڈرن پرسن بارڈس صحیح ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پیسے آپ نے لگانے ہیں ویزا آپ نے لینا ہے میں تو صرف آپ کو جس بتا سکتا ہوں کہ سعودی ریبی میں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں کیا صحیح ہے کیا سچ ہے کیا جوٹ وہ میرا کام ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا باقی مرضی آپ کی ہے آپ ویزا لیتے ہو ایجنٹ سے چاہے آپ لیتے ہو کمپنی کا چاہے آپ لیتے ہو آزاد بیزا چاہے آپ لیتے ہو کفیل کے ساتھ کم کرنے والا لوگ جو سارے آپشن ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی تارتا ہوں اور جو ہفتے کی ہر ہفتے کی شام کو آٹھ سے نو بجے تک سعودی ٹائم تک میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ سعودی ریبی میں وزارت داخلے کے جو رپورٹ آتی ہے کتنے آدمی آزاد کام کرتے پکڑے گے کن لوگوں نے اپنے اکامی کھلا فرضی کن لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری شہر میں جا کر کام کیا وہ پکڑے گے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کفیلوں سے باگ کر کام کرتے ہیں وہ پکڑے گے اور کچھ ایسے ہیں جو ان کے اکامہ ایکسپیر تھے ان کو بھی جیل بیٹا جاتا ہے اور ان کو بھی لائف ٹیم بین کر دیے جاتا ہے تو میرے دوستو اور پیرے بھئیو یہاں پر بہت سارے لوگ آزاد بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے لیکن پولیس بھی پکڑتی ہے آزاد کام کرنے والوں کو تو بھائی جن یہ نہیں ہے کہ آپ بیس مباسہ کریں کہ یہاں کوئی لالہ دیں گے پیسے کا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سیدھا سیدھا آپ کو پکڑا جائے گا دوسری تیسری بات نہیں ہوگی آپ کا اکامہ پوچھا جائے گا جب آپ کا اکامہ دیکھا جائے گا کہ ہاں کام کر رہے ہیں کفیل کے کام ہے کیا بجا ہے بتاؤ بس ایک دو بات ہوگی آپ کے ساتھ جب آپ کہیں گے نئی آپ کے ساتھ دوسرے آدمی بھی کام کرتے ہوں گے دیکھا جائے گا ان کا کفیلہ ہو رہا ہے تو بھائی جن تو آپ کو سیدھا گاڑیوں بٹھائے جائے گا اس طرح یعنی کہ وہ جو آزاد کام کرتے ہیں ان کو سیدھا گاڑیوں بٹھائے جائے گا اور جیل بیٹھے جائے گا اور آٹھ دس دن کے پندرہ نل کے اندر اندر بیس دن کے اندر اندر ان کو ان کے ملک ڈپورٹ کر دیئے گا اور لائف ٹائم بین ہو جائیں گے دوبارہ سعودیری بیک اندر برک ویزہ پر نہیں آسکتے تو پیرے بھائیوں ہمارا مقصد ہے آپ کو بتانا باقی آپ کے مردی آپ کی سوچ ہے آپ کس سے ویزہ لیتے ہو کتنے کا لیتے ہو باقی جو جسٹ سچ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبھی بھی کوئی ایجنٹ یہ نہیں کہتا کہ ازاد بیزہ آپ کو نہیں لینے چاہیے ازاد آپ کام کرو گے پلیس والے پکٹتے ہیں پریشانی ہوتی آپ کا پیسے کا ضیاق خدشہ ہوتا ہے تو کوشش کیاں میرے دوستو کریں کہ کمپنی کا بیزہ لیے کریں یا کمپیل کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیونکہ ازاد بیزہ والوں کو کام نہیں مل رہا کئی کے مہنوں سے ہمارے بھائی یہاں پر پارک بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے بھائی ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کو پر تنقید کرنے کے کوشش کرتے ہیں ٹھینکوئی سو مجبرہ درون کا بھی تو ہمیں اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہمارا مقصد ہے آپ کو سچ دکھانا جو حقیقت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں یہاں پر سوڈگری بیہ کے اندر بیٹھے ہیں یہ پاکستان انڈیا ونگردش نہیں بیٹھے ہوئے تو اسی کے ساتھ مجھے دی جازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ